تو برحال خیامت کی نشانیوں میں پانچ نشانیاں جو ہو چکی ہے اور تقریباً اٹھارہ اور بیس نشانیاں چل رہی ہیں اور تقریباً اس سے دس نشانیاں سمجھے آٹھ سے دس نشانیاں جو فیچر میں آنے والی ہے یہ بتا ہوں انشاءاللہ پانچ نشانیاں جو ہو چکی وہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا کیا ہے خیامت کی نشانی ہے پہلی ہو گئی جو ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے گزر جانا یہ کیا ہو گئی دوسری ہو گئی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نہیں پردے میں ہے کا مطلب دوسری نشانی نہیں ہوئی ابھی تک اگر ایسی پردہ رہتے 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 خیامت آگئی کا مطلب بنا نشانی ہوئی خیامت آ سکتی نہیں آسکتی تو سمپل لوجیکیں اپلائے کرلئے تو ختم ہو گئی بات سنپل سولار سسٹم سمجھ گئے تو ختموں کے بعد سمجھ جاتے کہ وعددالوجود کا کوئی معاملہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہیں عرش کے اوپر تیسری چاند کا چاند کا دو تکڑے ہونا ہم سب جانتے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالہ بھی کہا چاند دو تکڑے ہو گیا وہ بھی ایک خیامت کے نشانے میں سے ہے اور حجز کے پاس ایک بڑی آگ لگنا مدینے سے دور ایک بڑی آگ لگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کے بعد 654 حجری میں علماء اکرام نے دیکھا کہ بہت بڑی آگ لگی تھی اور علماء اکرام نے کہا کہ یہ وہی آگ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگ ہوئی تھی دی تھی جو نشانیاں بتائی تھی یہ وہی آگ ہے اور پانچویں ایک بیماری آئی تھی جس کا نام تھا اموس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بیماری آئی تھی جس کا نام تھا پلیگ پلیگ کی بیماری ہوتی نا پلیگ پلیگ آف اموس تھا اس کا نام جس سے کئی سارے مسلمان مر گئے تھے تو یہ خیامت کی نشانیوں میں سے تھا جو پانچ ہو چکے ہیں